کینیڈے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا ہے کینیڈے کے وزیر آزم جسٹن کوڈو نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کی طویل عرصے تک بندش قابل تشویش بات ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ کی بندش سے جمہوری کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جمہوری کام پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کے بجوائے مختلف کامروں میں ہوتا ہے جو پہلی کی طرح جاری رہے گا مزید اس رپورٹ میں کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کو تزینوں اور آئیش اور مرمت کے لیے دس سال تک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈا کے وزیر آزن جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کی طویل عرصہ تک بندش قابل تشویش بات ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ کی بندش سے جمہوریت کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جمہوری کام پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کے بجائے مختلف کمروں میں ہوتا ہے جو کہ پہلے کی طرح جاری رہے گا کینیڈا کے پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے مرکزی بلڈنگ میں ہاؤس آف کومن اور سینٹ دونوں کا اجلاس ہوتا ہے مرکزی پارلیمنٹ کو تزین اور آئش اور زلزلہ پروف بنانے سمیت بجلی اور نیٹ ورکنگ سسٹم کی بہتری کے لیے دس سال کے لیے بند کیا جائے گا ارکان پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کرسمس کے شروع ہونے تک وہ ہاؤس آف کومن کی سیڈیوں پر آخری مرتبہ بیٹھ رہے ہیں اور کرسمس کے بعد جب وہ جنوری میں واپس آئیں گے تو انہیں پارلیمانی بلوک کی مغربی بلڈنگ کی سیٹوں پر بیٹھنے کا موقع ملے گا کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو کا اس معاملے پر کہنا تھا کہ پارلیمانی ممبران کو اپنے چیمبر کو الودہ کہنا تھوڑا سا افسوسناک تو ضرور ہے لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کمرے کینیڈا کی جمہوریت کے مرکز نہیں ہیں اسی بارے میں کینیڈا کی قدامت پسند پارٹی کے رہنمہ اینڈریو سیکر نے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کام کرنا قابل فخر بات ہے لیکن ممبران نئے چیمبر میں بھی اسی طرح عوامی خدمات سر انجام دیں گے جیسے پرانے چیمبرز میں کام کیا جاتا تھا کینیڈا کے وزیرعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مکمل بحالی کے لیے آٹھ سال سے کینیڈین پارلیمنٹ کی 105 ارکان کی نشستیں کبھی پوری نہیں رہی وزید اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیرعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مکمل بحالی کے لیے آزاد ارکان کی خالی نشستوں کو پور کرنے کے لیے چار افراد کو ممبر بنانے کے لیے نامزد کیا ہے گزشتہ آٹھ سال سے کینیڈین پارلیمنٹ کی 105 ارکان کی نشستیں کبھی پوری نہیں رہی ہے سابق کینیڈین وزیراعظم سٹیفن ہارپر نے اخراجات کے سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد نئے سینیٹرز کی تقروری سے انکار کر دیا تھا جب سے کینیڈین سینیٹ مکمل نہیں رہی جمہوری کام کو مکمل کرنے کے لیے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو عارضی طور پر سینیٹرز کی تقروری کے حامی رہے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے آفیس سینیٹرز میں چند چار نئے سینیٹرز کی تقروریوں کے لیے نام دیئے گئے ہیں ان میں سے لیبرل یوکون شمالی بغریبی علاقے کے مقامی ملازم مارگریٹ ایڈریسن ذہنی صحت کے ماہر سٹینلی کوچ اور نیٹیولوجس روسلی موڈی شامل ہیں یہ چاروں سینیٹرز اپنے شعبوں میں بہت ماہر اور تجربہ کار ہیں جن کی تقروریوں سے کینیڈا کی عوام کو بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے کینیڈا میں امریکی ایمہ پر گرفتار ہونے کے بعد زمانت پر رہا ہونے والی چینی کامپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو نے رہائی کے بعد ملاقات کے لیے آنے والی صحافیوں کے لیے لنچ کے لیے اپنے گھر پر غیر متوقع طور پر پیزا بگوایا کینیڈا میں امریکی ایمہ پر گرفتار ہونے کے بعد زمانت پر رہا ہونے والی چینی کامپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو نے رہائی کے بعد ملاقات کے لیے آنے والی صحافیوں کے لیے لنچ میں اپنا گھر پیزا منگوایا ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کے گھر پر پیزا بنانے والی کامپنی کا پیزا پہنچانے والا لڑکا آیا تو اسے کہا گیا کہ وہ چار پیزا ان اخباری ریپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو پہنچا دے جو ان کے گھر کے باہر گھوم رہے ہیں اس سے پہلے صبح کے وقت ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کو اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا جب وہ صفارتی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں میں ملاقات کے لیے آنے والے تین افراد کو خداحافظ کہنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر آئی تھی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کو گرفتاری کے بعد کینیڈا کی مقامی عدالت نے اس کے شوہر کی درخواست پر ایک کروڑ ڈالر کے زر زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا خبر شامل کریں گے کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کی آلہ عدالت میں دو بھارتی نجات شہریوں کے قتل کیس کی ثبات ہوئی ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت میں غریب رکشہ ڈرائیور سے شادی کرنے والی اپنی رشتدال لڑکی کو قتل کر دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر بھاگ آئے تھے مزید جانتے ہیں اس پوچ میں کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کی آلہ عدالت میں دو بھارتی نجات شہریوں کے قتل کیس کی سمات ہوئی ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت میں غریب رکشہ ڈرائور سے شادی کرنے والی اپنی رشتدال لڑکی کو قتل کر دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر بھاگ آئے تھے برٹش کولمبیا کی عالی عدالت نے ملکیت کورس سدو اور سرجید سنگھ بادیش کی جانب سے الزامات اور کیس پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی جو کہ ان دونوں ملزمان کے وکیلوں نے عدالت میں دائر کی تھی بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت میں رشتدال لڑکی کے قتل میں ملوث ملزمان ملکیت کورس سدو اور سرجید سنگھ بادیش نے لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مقتول لڑکی نے اپنے امیر خاندان کے مقابلے میں انتہائی غریب رکشہ ڈرائور سے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی بھارت میں غریب کے نام پر قتل کیا جانا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے جس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں ہوتی